بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی بچو کیسے ہیں آپ لوگ نہیں جی بچو شروع میں ہی میں ایک بات آپ لوگ کو کلیر کر دوں کہ یہ ویڈیو جو ہے گورنمنٹ سکول کے بچوں کے لیے ایٹ کلاس گورنمنٹ سکول بچے اب دیکھیں گورنمنٹ سکول کے بچوں کا ایک دفعہ پیپر ہو چکے ہیں جو گورنمنٹ بناتی ہے جس کو ہم فرس ٹرم پیپر کہتے ہیں اب آپ لوگ کے ہونے ہیں سیکنڈ ٹرم پیپر اور وہ ہونے ہیں دسمبر میں دسمبر کے کوئی دس طریقے راؤنڈ بوٹ لگا لیں اس کے آگے پیچھے شروع ہو جائیں گے پھر اس کے بعد ظاہر ہے چھوٹیاں ہوتی ہیں اور پھر دوبارہ سے آپ آتے ہیں اور اس کے بعد پھر فائنل پیپر ہونے ہیں تو یہ ایٹ کلاس کا جو سلیبس ہے نا وہ آپ دیکھ لیں سلیبس کا مطلب یہی ہے کہ اب جو پیپر ہونے دسمبر میں اس میں کہاں کہاں سے پیپر آنا ہے کون کونسی چیزیں آپ نے تیار کرنی ہیں سب سے پہلے یہ میں نے انگلیش کا لکھا ہوا ہے انگلیش میں آپ نے کیا کرنا ہے یونٹ نمبر سیون ایٹ اور نائن یہ آپ کی جو اکداب ہے کتاب کو کھولیں تو اس میں جو چیپٹر نمبر سیون ایٹ نائن ہے وہ آپ نے تیار کرنا ہے اور اس میں اس کے ساتھ ایک ریویو والا چیپ بھی ہے وہ بھی آپ دیکھئے گا ریویو ٹو لکھا ہوگا اس میں بھی اس کو بھی آپ نے تیار کرنا ہے اور تیار کیسے کرنا ہے اس میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ ان کی ایک تو ٹرانسلیشن آپ کو آتی ہو یہ جو آپ کے چپٹرز ہیں یونٹ ہیں ان کی ٹرانسلیشن کو دیکھیں اور دوسرا یہ کہ اس کی جو ایکسرسائز میں چیزیں ہیں ان کو کریں ٹھیک ہے باقی کوئی یہ جو انگلیش بی کا مٹیریل ہوتا ہے وہ فیلحال جاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے اگر پتا چلا کہ کوئی چیز آتی ہے تو وہ میں آپ کو بتا دوں گا ورنہ یہ ہے کہ آپ نے ان کی ایکسرسائزز کو دھیان میں رکھتے ہوئے کرنا ہے کیونکہ یہی صرف سلیبس ہے جو انہوں نے دیا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اور ظاہر آپ کو پتا ہے نا کہ پیراگراف میں سے سوال آتے ہیں تو جو ٹرانسلیشن آپ نے پڑھنی ہے وہ ٹرانسلیشن آپ اسی لیے پڑھ رہے ہیں کہ کوئی پیراگراف آ جاتا ہے اس میں سے سوال آتے ہیں سوالوں کے جواب آپ نے دینے ہوتے ہیں سوالوں کے جواب یاد نہیں کرنے ہوتے ہیں تو اس لیے یہ آپ کا انگلیش کا مٹیریل ہے چپٹر نمبر سیون ایٹ اور نائن اور ریویو ٹو اس کو آپ نے تیار کرنا ہے ان کی ایکسرسائزز تیار کرنا ہے اس کے بعد یہ میت کا ہے میت کا سیدھا سیدھا کام ہے کہ چپٹر نمبر ٹو اور تھری مکمل یہ آپ نے ریڈی کرنا ہے ٹھیک ہے مکمل ٹو پائنٹ ون سے لے کے آگے آنور جتنا ہے وہ سارا اور یہ پیج نمبر بھی لکھا ہے ایٹی ایٹ سے لے کے وان فورٹی فور تک یہ پیج بنتا ہے اردو کا جو ہے وہ بھی آپ نے اسی طرح جیسے انگلیش کا کرنا ہے ویسے تیار کرنا ہے لیکن یہ چپٹر نمبر نائن سے لے کے سیونٹین تک جانا ہے ٹھیک ہے نون دس گیرہ آمبارہ تیرہ چونہ اس طرح سے کر کے اور اس کا بھی پیج نمبر آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے اور اس کی بھی ایکسرسائزز آپ نے ریڈی کرنی ہے پھر سائنس ہے تو سائنس میں آپ کے پاس اب پانچ یونٹ ہوں گے کیونکہ پچھلی دفعہ جو پیپر ہوئے ہیں اس میں پہلے چھے چپٹرز میں پیپر آیا تھا اب جو ہے سیونٹ ایٹ نائن ٹین یہ سیونٹ جو ہے ایسڈ بیس والا ہے آج کل میں اپنی کلاس کو کروا رہا ہوں تو یہ آپ جو ہے یہاں سے آپ شروع کر دیں دس میں چپٹر تک جانا ہے یہ پیج نمبر اس کا سیونٹی سکھ سے لے کے ون تھرٹی تک ہے اسلامیات جو ہے اس کا چپٹر فور اور فائیو ہے اب فور اور فائیو یہ یونٹ ہے اس میں کافی سارے چیزیں آتی ہوں گی تو یہ پیج نمبر کے حساب سے دیکھیں اسلامیات کو تو پھر آپ کو صحیح سمجھانی ہے فورٹی سیونٹ پیج سے لے کے سکسٹی تری پیج تک تو یہ اتنا میٹیریل آپ نے ریڈی کرنا ہے جیو گرافی اور ہسٹری ظاہر ہے ویسے تو دو بکس لیدہ لید ہیں لیکن وہ پیپر اکٹھا دیتے ہیں تو اس کے لیے دونوں کا جیو کا بھی چپٹر تھری اور فور ہے اور ہسٹری کا بھی چپٹر تھری اور فور ہے تو دونوں کے تھری فور تھری فور جو چپٹر ہے نا وہ آپ نے ریڈی کرنا ہے اب یہ لاسٹ پہ یہ ٹی کیو ایم یہ ترجمہ تلقران مجید اس کا یہ ہے لیکن اس کے ساتھ کیونکہ جو نان مسلم بچے ہیں جو مسلمان نہیں ہیں ان کے لیے ایتھکس کی کتاب ہے تو ایتھکس کا آپ نے یونٹ نمبر تھری اینڈ فور ہے میں نے تھری اینڈ تھری لکھ دیا تیسرا اور چوتھا یونٹ آپ نے ریڈی کرنا ہے اور جو مسلمان بچے ہیں وہ ترجمہ تلقران کی جو بک ہے وہ یونٹ نمبر گیارہ سے لے کے بیس تک کیونکہ پچھلے پیپر میں ایک سے لے کے دس تک آئے تھے اب آگے گیارہ سے بیس تک اگلے دس چپٹر جو ہیں ان میں سے پیپر آپ کا ہوگا تو اسے حساب سے تیاری کریں انشاءاللہ پیپر اچھے ہو جائیں گے اوکے بھر اللہ حافظ